اٹھا ہوا میں دھومدام سے رام نرائن مہرے جوہم رام نگر میں اکیسی مہارسی کسیب جہنٹی ایم مہاراجہ گوھران نساز جی کا جنموز سب بڑی دھومدام سے منایا گیا کارکرم میں جنپرد کے کسیب نساز سماج کے سینکرل لوگ سامل ہوئے جنہوں نے مہارسی کسیب جی مہاراج ایم گوھران نساز جی کے چت پر پسپ ارپیت کرپ مال لیارپل کیا کارکرم کے مکتتی رمکاند کسیب ایم ٹی ایس آئی مہارسی رام کسیب نے کارکرم کے دوران سماج کے لوگوں کو سندیز دیا سچا کے پتی جاگروپ کیا اور بچوں کو سمان میں ایک اچھی پہنچان مل سکے اس پر جوڑ دیا جائے بہان چلاتے سمیہنے یہ مکہ پالن کریں اور اپنے نوالک بچوں کو بہان چلانے کیلئے انمتی نہ دیں اور آپ ہمیشہ سبھی لوگ ڈسازن میں رہے ہیں انسازن سکھائیں دوپایا بہان پیٹ چھوٹے بچوں کو نہ دیں آئے دن ایسی گھٹنا ہوتی رہتی ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ہی سارے سپنے چور چور ہو جاتے ہیں تو ہیل میک پہنائیں بچوں کو ڈسازن میں رہے ہیں تو ہماری جو کانون جو بڑھائے ہوئے ہیں ان کو فولو کریں تاکہ اچھا سندس کا ہے تو ہم لوگ یہ اور دارہ گیری اور اس سے کچھ نہیں آگے بڑھنے والے کشب کا جنم دن ہے ہم لوگ کشب نے ساتھ سمدائی کے لوگ بھگوان مہارسی کشب بھگوان مہاراجہ گورا جنم دن مناتے ہیں جس سے جس طریقے سے ہولی دیپا ولی کا توہر منایا جاتا ہے اسی پرکار ہمارا کشب نے ساتھ سمدائی کے لوگ ہم لوگ بھگوان مہارسی کشب مہاراجہ گورا جنم مناتے ہیں یہ کارکرم ہمارا 21 سال کارکرم منانے کا ہے اس سے پہلے جو بھی ہمارے سنساپک رہے ہمارے لیکپال صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے رام شروع مہاشر صاحب مہاشر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے رام ریشن باتھم جی اس دنیا میں نہیں رہے جو ہمارے تینوں لوگ اس کشب نساد جنتی میں سوٹ شروع سے ہی بھاگے دائی نواتے تھے انہیں کا کارکرم جب تک یہ ہم لوگ ہیں یہ کشب نساد اٹاوہ میں ہے تو یہ کشب نساد جنتی اسی پرکار ہم لوگ مناتے رہیں گے اس کارکرم سے کیا سندیج دینا چاہتے ہیں سماج کو اس کارکرم سے سماج کو یہ سندیج دینا چاہتا ہوں کہ پہلا سماج پڑھ لکھ کر تیاری کریں بچوں کو پڑھائیں جس سے کی آنے والی پیڑیں ہر سماج میں آئی ایس پی سی ایس سپاہی دروگا ہر بابو چپرازی ہر جگہ ہر سماج میں جس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جب پڑھ لکھ کے تیار ہوں گے آگے نوکہ ملے گا ان کو بھی